بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالإسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر لبئیك لبئیك لبئیكا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین وعلى آلہی و أصحابہی اجمعین ناظرین سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات قربے قیامت کا زمانہ ہے اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں اس وقت غیر ملکی قوتیں پاکستان کے اندر کھل کے کھیل رہی ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے شانِ علوہیت جلہ جلالہ شانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شانِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم شانِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شانِ اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ اور باقی جو اسلامی عقائد و نظریات اور احکام ہیں ان پر اپنی بسات اور اللہ کی دیہی توفیق کے مطابق پاسبانی اور پہرہ دینے کا کردار سال ہا سال سے شروع کر رکھا ہے اعلیاء کلمت الحق کے لحاظ سے اور عمر بالمعروف اور نحیل المنکر کے لحاظ سے اتنے لوگوں سے ہمارا ٹکراؤ ہوا کہ آپ جدر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں جو عداوت کے شولے بھڑکتے نظر آتے ہیں اور ان کے پیچھے ان لوگوں کا وہ درد نظر آتا ہے جو ہم نے انہیں غلط نظریات سے روکتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کی یا جو وہ کاروان اسلام کو لوٹنا چاہتے تھے تو ہم نے ان کو لوٹنے سے روکا اس سلسلہ میں آج لمحہ موجود میں احقاق حق کے لیے ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں ایرانی نیٹورک بالخصوص پاکستان کے اندر جو نیم رافضی ٹولا ہے سب نے مل کر میرے خلاف ایک پورا محاذ قیم کر رکھا ہے کہ وہ میری دلیل کا جواب نہیں دے سکتے وہ میرے نظریات کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے من گھڑت نظریات ہیں اور ہمارے آسمانی قرآنی اور جمہور اہل سنت کے سواد عاظم کے جو چودہ صدیوں کے نظریات ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں وہ روشنی ملی ہے جس وقت وہ میرا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر وہ لوگوں کے اندر خیانت در خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کے پاس میری سچائی کے خلاف کوئی دلیل نہیں وہ میری صداقت کو فیس نہیں کر سکتے ان کے پاس میرے نظریات کی حقانیت کا کوئی توڑ نہیں اور ہمارے جو اولادی چٹانوں سے بھی مضبوط نظریات ہیں ان کی ریتلی دیواروں کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں تو وہ الزام تراشی کرتے ہیں بہتان بانتے ہیں وہ جو پرانا یہود کا طریقہ تھا سبائیوں کا اسی سے آگے پھر آج کئی گروپ تیار ہو چکے ہیں یہ جتنا اس وقت فتنہ برپا کیا گیا ہے خدا کی قسم اگر وہ شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کی میری تقریر سیاکو سباک سے ہٹائے بغیر اور اس کو گستاخی کا رنگ دیئے بغیر پوری سنائی جاتی تو کوئی فتنہ برپا نہ ہوتا خیانت سے بہتان تراشی سے اور شیطان کی شیطانیت کے ورغلانے پر انہیں ایسا کیا ایسی ہی روزانہ ان کی کوئی نہ کوئی کاروائی ہوتی ہے یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے یقیناً اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے میں تو مر گیا ہوتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا تو ایسی صورتحال میں جتنے اندھیروں میں چھپ کے چوری کرتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں رب وہاں بھی بلب جلا کے چوروں کو ننگا کرنے کی ان کی وارداتوں سے پردہ چاک کرنے کی رب ذل جلال توفیق عطا فرماتا ہے اسی سلسلہ میں عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کی ایک عبارت میری گفتگو اسے کاٹ کر میری آج کی ایک تقریر کے ساتھ تعرض بنایا گیا کہ دیکھو یہ تم اوروں کا فیصلہ نہیں مانتے تو اپنا تو فیصلہ مانو یعنی یہ ان کا تھک ہار کے آخری حربہ ہے کہ اور تو کسی کے پاس حجت اور دلیل نہیں کہ تمہیں حق کانیت سے پیچھ ہٹا سکیں تو پھر اس بنیاد پر اپنا فیصلہ تو مانو اب میری مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ اس شخص کا کلپ سنیں آپ کسی کا سمجھانا نہیں سمجھ رہے اپنی بات کو اپنے بارے میں فیصلہ تسلیم کر لیجیے اب اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس سے آگے اور کوئی مرحلہ نہیں ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب لفظ خطا پر گرفت ہوئی تو انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کوئی شخص خطا کا معنی غلطی نہ لے پھر سن لیجیے غلطی نہ لے غلطی نہ لے اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ مجرم ہے اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے موں سے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی کے حوالہ سے نہ صرف خطا کا انتصاب کیا بلکہ غلطی کا بھی انتصاب کیا دیجیے سن لیجیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی اب بھی ان پہ توبہ لازم نہیں مجھے بتا جا رہا ہے کہ اس کا نام صداقت ہے مہران ہوں مہران ہوں گر صداقت کا یہ عالم ہے تو جھوٹ کا عالم کیا ہوگا آپ نے سنا کہ یہ مجھے مشورات دے رہا ہے کہ آپ کسی کا سمجھانا بھی نہیں سمجھ رہے تو اپنی بات کو اپنے بارے میں ہی اپنے بارے میں اپنی بات سے فیصلہ تسلیم کر لیں اس شخص نے تارو ثابت کرنے کے لئے جو میرے دو کلپ چلائے میری دوسری بات والی تقریر سے یہ بتایا کہ کوئی شخص بھی خطا کا معنی غلطی نہ لے یہ بار بار اس نے بات دورائی کہ ایسا کرنا جرم ہے غلطی نہ لے پہلی تقریر یہ خدا کا محض فضل ہے کہ ہم نے ابھی جو میرا کلپ آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کے اندر میری طرف سے لفظ غلطی اس بات کیا تو خیانت یہ کی کہ اس کے متصل بعد والے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کاٹ دی اب دیکھو اتنی شیطانیت یہ بوجہلی نظام کا کوئی تسلسل لگتا ہے اور اس قدر یہ مرعوب ہیں ہماری حق قانیت اور صداقت سے کہ انہیں سوائی یہود کی ان سازشوں کے اور کوئی رستہ ہی نظر نہیں آرہا اب آپ سنیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سیمنار جس نے تہران تک لرزہ تاری کر دیا اس سیمنار کے اندر میری پوری گفتگو کیا ہے نیٹ پر موجود ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نے آج وہ لفظ بول کے ساتھ مکس نہیں کی میں نے اس دن بول لے تھے اب دیکھئے اور اس شخص کی چوری کو داد دی جیے نام صداقت رکھا ہے اور کام اس کے دیکھو بڑا دنوں سے دنیا کو حیران پریشان کیا ہوا ہے اب دیکھو اس کی حیثیت یہ کلپ سنو اور اگلی گفتگو میں پھر کرتا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا قرآن جس بارے میں ہے اس بارے میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن یوسی کم سرکار کا ذکر ہی نہیں ہے معصوم نہیں تھی غلطی ہو گئی یہ انہوں نے لفظ لکھا کل میرا کول نہ بنانا کی غلطی ہو گئی یہ انہوں نے لکھا کہ معصوم نہیں تھی اور برحق جو آپ نے میری زبان سے یہ سن لیا کہ میں کسی کی بات کر رہا تھا اور میں نے اس دن کہہ دیا تھا پھر نہ کہنا اس دن کہہ دیا تھا اللہ کہ میں ولی نہیں ایک گناہگار مسلمان ہوں لیکن یہ اللہ کی حمایت اور تعید ہے کن کی بات میں کر رہا تھا انہی کی نسل انہی کی خوشبو انہی کا اجالہ کی آواز بھی سناتا ہوں اب دیکھئے یہ ان کی آواز یہ کلپ سنیئے یہ کون بول رہا ہے آر بات یہ بہت یہ یہ گلتی نہیں کر سکتے یہ بھول جو کہ ان سے نہیں ہوسکتی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی بھول سکتے ہیں ان سے بھی غطا ہو سکتی ہے تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کون غلطی کا لفظ استعمال کر رہا ہے کس کے لیے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلطی کا لفظ اپنی زبان سے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہم نے کبھی بھی اندھیروں کو اجالہ نہیں کہا اور کبھی بھی بدبو کو خوشبو نہیں کہا اس واسطے کوئی غم نہیں کہ کتنے ملکوں کی ایجنسیاں کتنے ڈالر اور کتنے ایرانی فنڈز ہمارے خلاف اس وقت برسر پیکار ہیں لیکن ہماری پھر بھی یہ صدا ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ قیبہ طاہرہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین